امریکی بیو سائی نیویل رائے سنگم کو پرورتن ندیشالے نے پوچھتاچ کے لیے سمن بھیجا ہے ای ڈی سماچار ویب سائیڈ نیوز کلک کے فنڈنگ ماملے میں ان سے پوچھتاچ کرنا چاہ رہی ہے نیوز کلک پر چین سے پیسے لے کر پروپیگنڈا پھیلانے کا عروب ہے نیویل رائے سنگم اگست دوہزار تیس میں پہلی بار تب سرکھیوں میں آئے تھے جب ایک امریکی اخبار نے خلاصہ کیا تھا کہ سنگم کی کمپنی چین سرکار سے پیسے لے کر پوری دنیا میں اس کے سون یوجیت پروپیگنڈا کو پھیلا رہی ہے اس رپورٹ سے دنیا کے کئی دیشوں میں ہنگامہ مچ گیا تھا امریکہ بھارت سمیت کئی دیشوں نے اس ماملے کی جانچ شروع کر دی بھارتی جانچ ایجنسی نے پہلی بار سیدھے طور پر سنگم کو ہی سمنجاری کیا ہے اس پورے ایکسپلینر میں سنگم کی کہانی اور اس کے کامکاج کے بارے میں وستار سے جانتے ہیں انیس سو چوان میں امریکہ میں جن میں نیویل روی سنگم کے پتا شریلنکائی مول کے تھے سنگم کے پتا کا نام آرچیبالڈ وکرمہ راجہ سنگا تھا آرچیبالڈ کا جن برما جو اب میامار ہو چکا ہے میں ہوا تھا جو برٹش آدی پتی کا حصہ تھا کالیج میں پڑھائی کے دوران ہی سنگم امریکہ کے مزدور سنگٹھن ریولیوشنری بلیک ورکرز لیگ میں شامل ہو گئے جہاں انہوں نے کئی آندلونوں میں حصہ لیا یہ لیگ وامپنتی وچاردھارہ سے جڑا ہوا تھا سنگم اس کے بعد پڑھائی کرنے کے لیے ہاورڈ وشویدیالے چلے گئے یہاں سے لوٹ کر انیس سو اسی میں انہوں نے کنسلٹینسی فارم تھاٹ ورک کی شہاپنا کی شروعات میں یہ فارم صرف شکاگو تک ہی سیمیت تھا دوہزار ایک سے دوہزار آٹھ تک سنگم ہواوے ہی کے لیے بطور ایک رڑنیتک تقنیقی سلاکار کے روپ میں کام کرتے دکھائی دیئے اس کے بعد سنگم نے کافی ترقی کی اور ان کی کمپنی نے مائیکرو سوفٹ اوریکل اور دگارڈین جیسے کمپنیوں کو ٹیک کرنا شروع کر دیا سنگم کی کمپنی نے اس کے بعد مکھی روپ سے چین پر فوکس کیا اور یہی پر اپنی کمپنی کا مکھیالے شفٹ کیا کمپنی کے چین شفٹ کرنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ سنگم کا مارکسواد وچاردھرا کو مانا جاتا ہے سنگم کی کمپنی تھوٹ ورک ورطمان میں دنیا بھر کے تیس سے زیادہ کمپنیوں کے ساتھ کام کر رہی ہے ان میں بینک میڈیا سمو آدھی شامل ہیں سنگم پر امریکی اخبار کے خلاصے کے بعد بھارت سرکار کی کئی ایجنسیاں سکریے ہو گئی اکٹوبر میں دلی پولیس نے ایک ایف آئی آر درج کی اس ایف آئی آر میں نیویل روائ سنگم پترکار پربیر پورکایست اتیاسکار ویجے پرساد اور آنیا کو آروپی بنایا گیا دلی پولیس کی سپیشل سیل نے اپنی پراتمیکی میں آروپ لگایا کہ ان سبھی لوگوں نے نیوز کلک ویب سائٹ کے ذریعے بھارت سرکار کے کوویڈ نائنٹین کو نیانترت کرنے کے پریاستوں کو بدنام کرنے کے لیے سکریے روپ سے جھوٹی کہانیاں پرچاریت کی ہیں ایف آئی آر میں آگے کہا گیا کہ انہوں نے گھرلو فارماسیٹیکل ادیوگ اور راشویرودی طاقتوں کے ساتھ مل کر لوگتانترک روپ سے چنی گئی بھارت سرکار کی نیتیوں اور وکاس پہلوں کے بارے میں بھرامک اور جھوٹی کہانی کو بڑھاوا دے کر راشتیہ ہت کے خلاف کام کیا ہے اس کیس میں یو اے پی اے کی دھاراؤں کے تحت کیس درج کیا گیا ہے اس کے بعد دلی پولیس اور پروتر نیدیشالے نے ای ڈی کی ٹیم ایک ساتھ جانچ کو لے کر سکریے ہو گئی پربیر پور کائست ابھی ای ڈی کی گرفت میں ہے وہیں اب سرکاری ایجنسی سنگم پر نکیل کسنے کی تیاری میں ہے نیو یورک ٹائمز نے اگست دوہزار تئیس میں سنگم اور ان کی کمپنی کو لے کر بڑا خلاصہ کیا تھا اکبار نے لکھا تھا کہ چین دنیا میں اگوا بننے کے لیے اس وقت سموکلیس وار کا سہارا لے رہا ہے چین کے سموکلیس وار کو زمین پر اتارنے کا کام سنگم کی کمپنی کر رہی ہے سنگم پر آروپ ہے کہ شیل کمپنیوں سے فنڈنگ کرا کر وہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں ریپورٹ کے مطابق چین کے سموکلیس وار کو پربھاوی کرنے کے لیے دکشن افریقہ میں راجنیتک دل بھارت اور برازیل میں میڈیا اور میسیچوسٹس میں تھنگ ٹینک آؤٹلیٹس کا سہارا لے رہا ہے سنگم پر یہ بھی آروپ ہے کہ ان کی کمپنی ان کنٹنٹ کو بڑھاوی دیتی ہے جو چین سرکار کے پربھتو کو دکھاتی ہیں یعنی سنگم ان کمپنیوں کو فنڈ کرتے ہیں جو کسی دیش میں وامپنتی ویچاردھارہ کے لیے وہاں کی سرکار اور سسٹم کے خلاب بگل پھوکتے ہیں ریپورٹ کے مطابق وامپنت آدھارت کنٹنٹ کو پھیلانے کے لیے سنگم نئی کمپنیوں میں نویش کرتے ہیں اور وہاں بڑے بڑے پترکاروں کو رکھا جاتا ہے جس سے ویچاردھارہ جلد ہی لوگوں کے بیش سرکولیٹ ہونا شروع ہو جائے سنگم کی کمپنی کئی غیر سرکاری سنسطھاؤں کو بھی فنڈنگ کرتی ہے جو کولڈ وار جیسی مہم دنیا بھر میں چلاتے ہیں حالی میں دفری پریس کے فرانسس کا بلوک کی ایک ریپورٹ میں بڑا خلاصہ ہوا اس کے مطابق ازرائیل پر حماس اٹیک کے بعد جو ید شروع ہوا ہے اس کے ویرود میں پیپلز فورم نامک ایک سمو نے کئی کارکرم بھی آیوجیت کروائے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سنسطھا کو بھی سنگم کی کمپنی ہی فنڈ دیتی ہے اس کے انصار پیپلز فورم خود کو مزدور ورگ اور ہاشیہ پر رہنے والے سمودائیوں کے لیے آندولن انکیوبیٹر کے روپ میں پیش کرتا ہے حالانکہ سنگم اور اس کی کمپنی سے جڑے لوگ لگاتار چین کے فنڈ پر پروپیگنڈا پھیلانے کے آروپ کو خارج کرتے رہے ہیں سنگم کی کمپنی نے ایک بیان جاری کر کہا تھا کہ ان کے بارے میں جو ریپورٹ آئی ہے وہ پورنطہ نرادھار ہے دیلی بیٹس نے مائی دوہزار تیس میں ایک ریپورٹ سنگم کے کام کاج کو لے کر دی تھی اس ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جب یکرین روس کا ید شروع ہوا تو سنگم کی کمپنی نے روس کے سمرتند میں کئی ریپورٹ تیار کروائی جسے الگ الگ پلیٹ فارمز کے ذریعے پبلک ڈومین میں لیا گیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ید کو لے کر جن کنٹنٹ کو پروڈیوز کیا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ کیسے امریکہ نے یکرین کو ہتھیار مہیا کرائے اور کیسے ناٹو تریتیہ وشوید چاہتا ہے اس کے بعد خفیہ ایجنسی نے ان کے آنکلٹس پر نظر رکھنے شروع کر دی ایجنسی نے اپنی ایک ریپورٹ میں کہا کہ چین کے اویگر مسلمانوں کی ویتہ کو چھپانے کے لیے سنگم کی کمپنی نے پیسٹھ ملین ڈالر خرچ کیے تھے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک سموکلس وار جس کو کہا جاتا ہے جس میں یعنی دھوا نہیں ہے بم بارود نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑا یدھ جو ہے وہ پروپیگنڈا کے ذریعے لڑا جاتا ہے پروپیگنڈا کوئی آج کی بات نہیں پروپیگنڈا بہت لمبے سمجھ سے یدھ میں استعمال ہونے والا ایک بڑا خطرناک ہاتھیار ہے شانتی کال میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے آنترک راجنیتی میں بھی آپ دیکھتے ہیں بائی راجنیتی میں بھی دیکھتے ہیں دووپکشی راجنیتک دلوں کے بیچ میں جب لڑائیاں ہوتی تب بھی کئی ویدیشی طاقتیں ہوتی ہیں جو اپنے منافعے کے لیے اپنے فائدے کے لیے اپنے سوارتوں کو سادھنے کے لیے اس پروپیگنڈا کا استعمال کرتی ہیں اور کسی خاص طور پر ایسے دلوں کو سپورٹ کرتی دکھائی دیتی ہیں الگ الگ جگہ پر جو ستہ میں نہیں ہوتے ہیں ستہ کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں کسی پالیسی کے خلاف اگر کسی بھی ویدیشی طاقت کو کام کرنا ہوتا ہے تو نیوز کلک پر اسی طرح کیا روپ لگے کہ وہ بہت پلان کر کے سوچ سمجھ کر جس طرح کا کنٹینڈ ڈال رہے ہیں وہ بھارت سرکار کے خلاف بھارت کی یوجناوں کے خلاف دکھائی دیتا ہے یہ ایک سوچی سمجھی رن نیتی کا حصہ پایا گیا ہے برحال اس ماملے میں کئی بھارتیے پترکاروں سے بھی پوشتاج ہو چکی ہے اور اب نیویل رائے سنگم سے سیدھے ایڈی پوشتاج کرے گی